بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی سیاست اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک بہت بڑا اور ایک انتہائی تشویشناک موڑایا ہے شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے ایک نئی لنکا ڈھا دی ہے اور عمران خان کی پیٹھ میں کیا چھرا گھوپا گیا ہے اور مقتدر حلقوں نے کس طرح سے شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹس کو نگیٹ کر دیا ہے اور رد عمل پہلی مرتبہ سامنے آ چکا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئی ہے اور شیخ رشید صاحب جن کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں اب حقیقت کیا ہے اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقے کہاں پر کھڑے ہیں عمران خان کہاں پر کھڑا ہے اور دونوں سائیڈز کا موقف کیا ہے جبکہ معاملات اب درست سمت میں جانا شروع ہو چکے ہیں اور جو دعویٰ آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے سے ہم کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اور امپورٹڈ حکومت کو خفیہ رپورٹس موصول ہو چکی ہیں اور اب معاملات اسی ڈگر پہ چلنے ہیں جو عمران خان کا مطالبہ ہے جو عمران خان کے حق میں بہتر ہے اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے امپورٹڈ حکومت مقتدر حل کے پاکستان کے ادارے وہ سب اب وہی سب کچھ کریں گے جو عمران خان کے مطالبات ہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہونے جا رہا ہے لیکن اس معاملے میں سپوائلرز کا کردار کون ادا کرے گا اس حوالے سے کچھ انسائیڈ ڈیٹیلز ہیں اس وقت مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں بھی اور امپورٹڈ حکومت بھی اس سب میں خاموش تماشائی نہیں ہے اور پہلی مرتبہ گردن سے سریعہ نکل چکا ہے اس سب میں میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں کسی بھی عمران خان کے ساتھی پر تنقید نہیں کرنے جا رہا لیکن یہ فیصلہ میں اپنی آڈینس پر ضرور چھوڑوں گا کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اور کچھ غلطیاں جو ہیں وہ ضرور ہوئی ہیں شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ایک بیان دیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرائع کے حوالے سے صحافی خبر دیں وہ ایک اور چیز ہے اور کسی پارٹی کا رہنما یا اتنا بڑا لیڈر اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے تو وہ تصدیق ہوتی ہے دیکھیں ہمارا کام تو خبر دینا ہے ہم ضرائع کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اس خبر کے اوپر ٹھپا نہیں لگاتے اس خبر پر ٹھپا لگانا ہوتا ہے سیاستدان نے اب شیخ رشید صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا انکشاف کیا تین نشستوں کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہو چکی ہے لیکن اب پاکستان کے مقتدر حلقوں نے مالک صاحب ہے محمد مالک ہم نیوز پر پروگرام کرتے ہیں انہیں کچھ باتیں بتائیں ہیں اور ان کے ذریعے انہیں ان کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ باتیں پبلک تک پہنچ جائیں اور مالک صاحب کہتے ہیں کہ میں عبد المالک نے فوج کے ذرائع سے بات کی تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو شیخ رشید صاحب نے کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل شیخ صاحب غلط کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ ہی شیخ صاحب نے کوئی بات کی ہے نہ ہی ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ایسا کوئی رابطہ ہمارے درمیان نہیں ہوا اب اس سٹیٹمنٹ جو مقتدر حلقوں کی طرف سے آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے اس وقت no doubt negotiations چل رہی ہیں اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں backdoor channels کھلے ہوئے ہیں لیکن اس وقت تین stakeholders جو ہیں ایک عمران خان صاحب دوسرا establishment اور تیسرا imported حکومت یہ تینوں اس وقت stakeholders ہیں although backdoor بہت سے رابطے چل رہے ہیں یہ تینوں stakeholders اسے چھپا رہے ہیں تاکہ ہر کسی کو face saving مل سکے تاکہ win win situation create کی جا سکے اب میری ناقص رائے یہ ہے کہ شیخ صاحب کے بیان کو establishment کی طرف سے فوری اس لیے reject کیا گیا because اس سے جو progress ہوئی اس کے ضائع ہونے کے بہت زیادہ chances تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور یہ انٹرویو جو ہے یہ بڑا alarming ہے اس انٹرویو کے اندر چینل 24 پہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جاتے ہوئے بہت سے ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں معیشت کی اور اس طرح کی statements میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ خان صاحب کی struggle کو نقصان پہنچا ہے گا عمران خان نے کوئی بارودی سرنگ نہیں بچھائی اور یہ سب کچھ اس imported حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ بھی کہنا کہ ہماری حکومت چلی جاتی ہے ہمیں تو یہ favor مل گئی اور جی یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے یہ political mileage کے لیے یہ نہیں ہے عمران خان نہیں کہتا کہ یہ political mileage کے لیے ہے although وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ عوام کو مہنگائی بلا دی انہوں نے عوام تو سازش پر آگئی لیکن عمران خان قطن یہ بات نہیں کرتا کہ یہ میرے سیاسی مفاد کے لیے بہتر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ امریکی سازش اب سازش کے بیانیے کو بھی اس طرح کے انٹرویوز اور اس طرح کی statement سے دھچکہ پہنچ سکتا ہے جبکہ دوسری جانب اب گردن سے کچھ ایسا سریعہ نکلا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک اتنا بڑا یوٹن رانہ سناولہ جیسا آدمی رانہ سناولہ جیسا آدمی اتنا بڑا یوٹن لے جس نے ایک بندہ بھی نہیں آنے دینا تھا اسلام آباد میں جس نے پر بھی نہیں مارنے دینا تھا جس نے امران خان کو گرفتار بھی کرنا تھا جس نے دوسری مرتبہ بھی تڑیاں لگائی آج اس رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ امران خان کو انتخابات پر بات چیت کرنے کی پیشکش کرتے ہیں ایک انٹرویو میں رانہ سناولہ نے کہا کہ امران خان صاحب بیٹھ کر بات کریں انتخابات اکتوبر میں کرانے ہیں یا آگے میں اکتوبر کا بہت پہلے سے جو معاملہ ہے مدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا رہا ہوں بیچ میں کچھ ایسے ایونٹس بھی ہوئے کہ اکتوبر کے الیکشنز ناممکن نظر آئے اور ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لکھا جا چکا ہے اور میں کوئی فیوچر کو دیکھ رہا ہوں لیکن جو خبریں ہمارے تک مقتدر حلقوں سے اور باخبر ذرائع سے پہنچتی ہیں وہ ضرور ہم آپ تک رکھتے ہیں اب رانہ سناولہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں اور نون لیگ کا امران خان صاحب کے پچیس مہی کے الٹی میٹم سے پہلے بھی یہ موقف تھا کہ ہم پٹرول مہنگا نہ کریں ہم الیکشن کروا دیں لیکن پھر امران خان کی زد کی وجہ سے تعدیوں نے کہا کہ امران خان کے کہنے پر ہم نے الیکشن نہیں کرنا ورنہ ہمارا پولٹیکل ایک طرح کی خودکشی ہو جائے گی ہے اور امران خان کو مائلج نہیں دینی ہم نے ون ون سیچویشن کرنی ہے اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئی ہے اور رانہ سماع اللہ کا جو بیان آیا ہے کہ ہم امران خان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور الیکشنز اکتوبر میں کروانے کے حوالے سے بھی یعنی کہ اکتوبر میں الیکشن ہو نومبر ٢٩ نومبر ٢٠٢١ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اہم ترین تایناتی بھی جو منڈٹ لے کر وزیر آزم آئے وہ کرے اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے اسٹیٹمنٹ سے بھی کہ چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں اور مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ امران خان صاحب اس وقت کسی پر ٹرسٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ ٹرسٹ کرنے پر ریڈی ہیں وہ پہلے اعلان چاہتے ہیں پھر سب کچھ چاہتے ہیں کہ میں اسمبلیوں میں بھی واپس جاؤں میں سب کچھ کروں گا آپ اعلان کر دیں مقتدر ہلکے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اسمبلیوں میں آئیں پھر اعلان ہو جائیں کہ گرنٹیام آپ کو ہر طرح کی دلوا دیتے ہیں تو ایونٹس جو ہیں یا پھر ایکشن پلان جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے بس کون سا اقدام پہلے ہونا ہے یا کون سا بعد میں اس کے اوپر اس وقت ہے ڈیڈ لاک اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ذاتی رائی یہ ہے کہ رانہ سناولہ کا جو بیان ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد دیا گیا ہے جس سے یہ پرسپشن دیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ اکتوبر کی الیکشنز کے لئے رہ دی ہے یعنی انہوں نے بھی ماحول بنانا شروع کر دیا جبکہ دوسری جانب نجم سیٹھی جو کہ اس وقت نون لی کے ایک پڑے خاص آدمی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر جیسے ہی عمران خان صاحب چڑھ دوڑتے ہیں ویسے ہی کوئی نہ کوئی آڈیو آ جاتی ہے تو اب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں تو اب اگر آڈیوز کا سلسلہ رک جاتا ہے تو سمجھ جائیں الیکشن ہونے والے ہیں یعنی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات تیہ ہونے والے ہیں اولو ایلیگیشن بہت بڑا لگا رہے ہیں مقتدر علکوں پر کہ یہ ساری آڈیوز وہ لیگ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ادھر عدالت نے شہباز اور حمزہ کی کیسز کو بھی معمول کے مطابق چلانے کا کہہ دیا ہے اور اگلے تین ماہ بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور ان میں انتخابات ہو سکتے ہیں اب معاملات تو صحیح سمت میں جا رہے ہیں الیکشن کی طرف چیزیں بھی جا رہی ہیں اور میں نے جس طرح سے یہ بات کی کہ صرف شیخ صاحب نے بڑے قابل اعترام اور بڑے خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ساتھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پوری قوم کو سلوٹ کرنا چاہیے جو اس معاملے کے اندر حق اور باطل میں نیوٹرل نہیں رہے اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا لیکن بہت سا محتاط وہ کہتے ہیں نا with great power comes great responsibility تو he is a very big leader ایک پارٹی کی سیاست کر کے کوئی اتنا بڑا leader نہیں بن سکتا بہت بڑے سیاستدان ہیں پنڈی سے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں ان کی اپنی constituency ہے تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت محتاط رہ کر leader کو بہت محتاط رہ کر چلنا ہوگا دعوے آتے رہیں گے claims آتے رہیں گے ہم تک بھی ذرائے سے خبریں پہنچتی رہیں گی لیکن جب آپ تصدیق کرتے ہیں تو پھر دوسری side ان games کو نقصان نہ پہنچے جو مذاکرات کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر انہیں تردید بھی کرنی پڑتی ہے جو کہ تردید آ چکی ہے comment section میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان زندہ بات